اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ چائنہ کی طرف جا رہے ہیں دیاروید چائنہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے ہوا یہ کہ دو روز پہلے انڈین ہائی کمیشنر وکرم ڈورا سوامی نے انڈیا کی طرف سے دو جیہاں پوری کی پوری دو سابوت ایمبولنسز بنگلہ دیش کو گفٹ کر دی ہوئی ہیں دو ایمبولنسز ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز اسلام علیکم بنگلہ دیش کے مون اچھے شبھائی آشکوری آپنر شبھائی بھالو آشین فرنڈز آمین ایم چینل پر ویلکم بیک آج بہت ہی ایک زبرتست ویڈیو ہے جس پہ میں ریاکشن لے کے آیا ہوں یس انڈیا شوڈ بی وریڈ ناؤ بنگلہ دیش ڈیسائیڈ ٹو گو اگینسٹ انڈیا اینڈ مہمار گریٹ گیم تو دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو کس طرح کا یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش جو دوست فرسٹ میں میرے چینل پر ہیں جلدی سے جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ بنے بیل آئیکن کو ادبا دیں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے ہیں تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو سٹار میرے ساتھ رہے گا پورا ویڈیو دیکھے گا here we go اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا ناظرین بروڈر ویو میں ہم نے پچھلے کافی عرصے سے آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جنگوں کے اب نئے مہاد کنفلکٹس کے اب نئے مہاد چینہ کے آس پاس کھلنے والے ہیں یہ جو ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا اور آسیان کا یہاں پہ کھلنے والے ہیں افغانستان کی انڈ گیم کے بعد اب ایک اور نیا فرنٹ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہے میانمار کا فرنٹ ایک مہینہ پہلے بروڈر ویو کے اپیسوڈ نمبر فائیو ٹونٹی تھری میں ہم نے میانمار کے اندر جو سیول وار چل رہی ہے اس کے بنگلہ دیش کے اوپر پڑھنے والے امپیکٹس پر بات کی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ میانمار اور انڈین نورت ہیست کے بیچوں بیچ واقع ہے اور یہ دو علاقے گڑھ ہیں سیول وار اور انسرجنسی کا یعنی ایک طرف بنگلہ دیش کے انسرجنسی چل رہی ہے نورت ہیست میں انڈین نورت ہیست میں شدید انسرجنسی چل رہی ہے بڑی ہی ایک بھیانک قسم گی تو دوسری طرف میانمار ہے جہاں پر سیول وار چل رہی ہے اور بیچ میں بنگلہ دیش ہے اب جیسا کہ چائنہ کا بی آر آئے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو پروگرام جو ان کا یہ میانمار کے اندر بھی ہے اور ان کو اسٹیٹ آف ملاکہ کو بی پاس کرتے ہوئے یونان تک ڈائریکٹلی کنیکٹیوٹی دیتا ہے سمندر تک یونان کا پرومنس جو ہے چائنہ کا اس کو سمندر تک کنیکٹیوٹی دیتا ہے اور یہاں سے یہ جو رکھائن اسٹیٹ ہے جس کا بارڈر بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے رکھائن اسٹیٹ میانمار کی جو ہے یہاں سے ایک انرجی کی یعنی آئل کی پائپ لائن بھی گزر رہی ہے کئی بلین ڈالرز یہاں پر انویسٹ کر رکھیں چائنہ نے تو اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے سیویل وار کے دوران اور الٹیمیٹ ٹارگٹ یہی ہے بی آر آئی یہ سارا جو مارک اٹائی لڑائی جھگڑا یہ جو مارشاللہ لگا ہے جو کچھ بھی وہاں پر کھیل چل رہے ہیں عالمی طاقتوں کے حدف جو ہے وہ بی آر آئے اب اس میں سی آئی اے اور رو کی بھرپور مدد حاصل ہے وہ جو انٹی فوج گروپ ہے نا ان کو رو اور سی آئی اے کی بھرپور مدد حاصل ہے انڈیا خاموشی سے انکریمائیت کر رہا ہے باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ وہ باغی ہیں جو کہ آنکسان سکی کی پارٹی کے ہیں وہاں فوج سے لڑ رہے ہیں مہینہ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اس سب کے بیچ بنگلادش کہاں کھڑا ہے اس کا کیا رول ہوگا جبکہ وہ سکن ہونے والا ہے جنگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایسے نیوٹرل نہیں رہ سکتے سکن ہوگا بنگلادش تو اس کا کیا ڈیسیشن ہوگا کیا رول ہوگا اس پہ بات کی تھی اگر اس سیول وار کے دوران وہاں کے جو باغی ہیں یہ اگر بھاگ کے یعنی رکھائین سے بھاگ کے یا اس کے ساتھ والی سٹیٹ سے بھاگ کے بنگلادش آتے ہیں تو بنگلادش کیا کرے گا انڈیا کے ساتھ اس نے جانا ہے یا چین کے ساتھ اس نے جانا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر تو بنگلادش ان بھاگیوں کو سپورٹ کرتا ہے ان کو اپنے جنگل آفر کرتا ہے ان کو اپنے جنگلوں میں ہی رہنے دیتا ہے تو یہ جو آنگسان سوکی والے بھاگی لڑا رہے ان کے لیے اگر سیف ہیون بنگلادش بن جاتا ہے تو سمجھ جائیں بنگلادش انڈیا اور امریکہ کی سائیڈ پہ لیکن اگر ان بھاگیوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بنگلادش چائنہ کی سائیڈ پہ ہے کیونکہ یہ جو بھاگی لڑا رہے ہیں یہ پرو انڈیا پرو امریکہ ہیں انٹی چائنہ ہے اس سارے پھڑے میں بنگلادش کی love for all ملائز for none والی پولیسی نے کام نہیں کرنا یہ پریکٹیکل پولیسی نہیں ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی نہیں ہے اسی پروگرام کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ بنگلادش جو ہے نا یہ انڈیا اور امریکہ کی سائیڈ پر نہیں جائے گا اس معاملے میں کیونکہ ایک تو وہاں پبلک کے اندر انڈیا کی خلاف پرسیپشن اتنی خراب بن چکی ہے اسپیشلی بی جے پی کے سرکار میں آنے کے بعد انڈیا کے اندر بنگلادش کے اندر اتنی انڈیا کے خلاف پرسیپشن خراب بن چکی ہے کہ کسی بھی سرکار کے لیے رو یا انڈیا کا دباؤ قبول کرنا ممکن نہیں رہا اپنے اسٹرٹیجک معاملات میں ڈیسیشن لیتے وقت کیونکہ یہ جو ریزیسٹنس فورس ہے نا رو اور سی آئیے نے بنائی ہوئی ہے اس کا اصلہ تو نورثیسٹ سے جا رہا ہے اور اس کے ٹریننگ کیمپ بھی انڈیا کے نورثیسٹ میں بنیں گے یہاں سے انڈیا کی جو فوج ہے وہ ان گوریلاس کو ٹرین کر کے لانچ کرے گی میانمار کے اندر کہ جا کر بھی آ رہا ہے اور اس سے میانمار انڈیا کے ریلیشنس تو خراب ہوں گئی لیکن میانمار کا بورڈر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تو لگتا ہے نا تو وہاں سے اگر فورسز کے خلاف جب کاروائییں ہوتی ہیں پرو انڈیا جو گروپس ہیں اور سی اے کے گروپس ہیں ان کے خلاف اگر میانمار کی فوج کاروائی کرتی ہے تو ان کے ملیٹنٹ بنگلہ دیش کے اندر پہ تو گھس سکتے ہیں بچنے بچانے کے چکر میں بھئی اگر روہنگیاں گھس سکتے ہیں چپکے چپکے تو یہ تو پھر بھی ٹرینڈ میلیٹنٹ ہوں گے اور جس علاقے پہ امریکہ کا فوکس ہے مینلی رخائن اسٹیٹ اس کا تو بورڈر بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ہے یعنی کہ کافی لوگ گھس سکتے ہیں تو بنگلہ دیش تب کس کی سائٹ پہ ہوگا ایک اہم سوال کھڑا ہونے جا رہا ہے ریزسٹنس انانس ہو گئی نا آرمڈ ملیٹنٹ اسٹرگل شروع ہونے جا رہی ہے انانس ہو گئی ہے تو اگر ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے میانمار کی فوج اور یہ رخائن اسٹیٹ سے پھدک کے بنگلہ دیش آ گئے تو بنگلہ دیش کیا کرے گا اگر ان کو پکڑ کے دوبارہ میانمار کی فوج کے حوالے کر دیا تو سمجھیں کہ یہ چین کے سائٹ پہ ہیں بنگلہ دیش والے اور اگر ان کو پکڑ کے خاموشی سے انڈیا کی سرعت پار کروا کے ادھر گسا دیا تو سمجھیں کہ دیاروید انڈیا بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ ہے بھئی کہیں تو کرے گا نا اپنے اندر تو رکھ کے نہیں بیٹھے گا نا ان ملیٹنٹس کو یا تو بنگلہ دیش انڈیا کو دے دے گا یا تو دے دے گا میانمار کو اب میانمار کو دے گا تو میانمار والے تو ان کو دھپڑ دوس کر دیں گے وہاں پر کیونکہ یہ تو سی آئیے کے ایسٹس ہیں انٹی چائنہ ہیں اور اگر میانمار کو نہیں دیتا انڈیا کو دیتا ہے تو انڈیا ان کو دوبارہ لانچ کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کا سینٹرل رول اگین بن گیا یہاں پہ اور بنگلہ دیش کی تاریخ میں بھی شاید پہلی بار وہ مرحلہ آ رہا ہے جب اس نے دو بڑی قوتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو امریکہ بھی آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش پر پریشر ڈالے گا میانمار کے سیول وار کو لے کر سیول وار وہاں پر شروع ہو گئی ہے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور اس بیچ ہنٹرڈ پرسنٹ انڈیا کے نورت اسٹ میں بھی گڑ بڑ تیز ہونی ہے وہاں پر انڈیا اور چین الگ سے بنگلہ دیش کے اوپر دباؤ بنانے والے اٹیمٹس کریں گے یعنی نورت اسٹ میں بھی میانمار سے بھی دونوں طرف سے بنگلہ دیش پر دباؤ آئے گا سی آئی ایکا بھی آئے گا رو کبھی آئے گا چین آگے بھی آئے گا لیکن we personally believe کہ بنگلہ دیش کے اندر انٹی انڈیا سینٹیمنٹس پبلک میں اتنے زیادہ بڑ چکے ہیں کہ اب یہاں انڈیا کی سائیڈ لے کر مستقل جانی پولیسیز بنانا ممکن نہیں رہا پرمنٹلی کسی بھی سرکار کے لیے we think despite US pressure بنگلہ دیش چینہ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش پر شدید دباؤ آیا تھا انڈو پیسیفک میں شامل ہونے کا اور قوارڈ کا قوارڈ پلس نام کر کے قوارڈ میں بنگلہ دیش کو ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن بنگلہ دیش somehow اس کو avoid کر گیا جیسے تیسے کر کے manage کر لیا اس نے اور وہ قوارڈ میں نہیں گیا بڑے بڑے وہاں کے جو intellectuals تھے شیخ حسینہ کے advisors تھے انہوں نے ٹی وی پہ آکے اور میڈیا پہ اگر بیان بھی دیا تھا کہ we are interested in انڈو پیسیفک انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور چائنہ اس پہ ناراض ہو گیا تھا لیکن somehow بنگلہ دیش نہیں گیا اس میں انڈو پیسیفک میں اور قوارڈ میں تو یہاں سے ایک signal ملتا ہے کہ شاید اصولی policy state کی یہ ہو گئی ہے اب وہاں پر بنگلہ دیش میں کہ انہوں نے امریکہ کے side نہیں لینی ہے اور شاید بنگلہ دیش چائنہ کے ساتھ ہی کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ region کے اندر یہ گروپ جو چائنہ والا گروپ ہے یہ بہت strong ہے حالیہ سالوں میں اس گروپ نے افغانستان سے لے کر نیپال سری لنکا میانما ہر جگہ results produce کی ہیں it will be extremely surprising to see بنگلہ دیش on American and Indian site اگر ایسا جاتا ہے تو یہ بہت ہی surprising ہوگا کہ یکا یک بنگلہ دیش پر یو ٹرن مار کر ادھر جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے جس کے chances کم ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ I think بنگلہ دیش نے چین کی طرف ہی جانا ultimately اس پروگرام کی لنک ہم نے نیچے description میں دے رکھی ہے ضرور دیکھئے گا اب اس میں بڑی important باتیں ہم نے ایک مہینہ پہلے کی تھی اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش نے decide کر لیا ہے کہ وہ چائنہ کی طرف جا رہے ہیں دیاروید چائنہ انہوں نے decide کر لیا ہوا ہے ہوا یہ کہ دو روز پہلے انڈین ہائی کمیشنر وکرم ڈورا سوامی نے انڈیا کی طرف سے دو جیہاں پوری کی پوری دو سابوت ایمبولنسز بنگلہ دیش کو gift کر دی ہوئی ہیں دو ایمبولنسز ویسے ملینز آف ڈالرز بنگلہ دیش کی انڈیا لے کے بیٹھا ہوا ہے ایڈوانس انہوں نے لیا تھا پورے کے پورے پیسے ایڈوانس میں لے لیا تھے کوویڈ ویکسینز کے ویکسینز تو نہیں دی بلکہ ان پر ایسے گجرات کے لوگوں کو ویکسینز لگ رہے تھے انڈیا کے اندر لیکن اب بنگلہ دیش کے لوگوں کو گصے کو cool down کرنے کے لیے انڈیا آئیستہ آئیستہ دو دو چار چار ایمبولنسز بنگلہ دیش کو دیتا ہے دو دو چار چار ایمبولنسز آلیا کچھ دنوں میں دو دو ایمبولنسز کر کے انڈیا بنگلہ دیش کو دے رہا ہے اب جناب دو ایمبولنسز انڈیا نے جب بنگلہ دیش کی ایک ہسپیٹل کو ہینڈ آور کی تو اس موقع پر بنگلہ دیش کے فورن منسٹر اکی عبدالمومن صاحب بھی تھے انڈیا نائی کمیشنر وکرم دورہ سوامی صاحب بھی تھے وہاں پر وکرم دورہ سوامی کی موجودگی میں مومن صاحب نے اکی عبدالمومن نے بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ بات کہے دیے انڈیا کو ٹینشن ہی دے دیا یہ کہہ کر کہ ہم نے بی جی بی کو دوبارہ ہم آتھورائز کرنے جا رہے ہیں کہ میانمار سے سمگلنگ اور گہر کانونی گھزبیٹ کو روکنے کے لیے گول ہی مار دی جائے اب اس میں یہ بڑا ہی ایک ڈپلومن ایک اے مومن صاحب کی زبردست بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑی بات کو چھوٹے سے ایک آسان سی لینگویج میں کہہ دیتے ہیں میننگ بڑی ڈیپ ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں نا ہم تو سمگلنگ روکیں گے اور یہ جو ہیومن ٹریفکنگ گزبیٹ لیکن اصل کیا ہے اس کے پیچھے سیویل وار ہے اصل میں اس کو دیکھ کر یہ ڈیسیشن لیے جا رہے ہیں لیکن اوپر سے جو بہانہ انہوں نے بتا دیا بڑا ہی زبردست قسم کا کور کر دیا کہ بھائی ہم کسی کے خلاف نہیں ہے لیکن ہم یہ چیز روکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ غلط چیز بنگلہ دش کے اندر آ رہی ہے نا بنگلہ دش نے ایسا کیوں ڈیسائیڈ کیا ہے اب تک بنگلہ دش نے گولی مارنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی فوج کو میان مار کے بورڈر پر لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہاں سے روہنگیا نہیں آ رہے وہاں میان مار کی فوج کے پرو امریکہ پرو انڈیا باغیوں پر کریک ڈاؤن کی صورت میں یہ جو باغی ہیں پرو امریکہ پرو انڈیا یہ باغی بنگلہ دش کے اندر گھس سکتے ہیں اسی لئے محمد صاحب نے یہ پہلے سے ہی وکرم ڈورہ سوامی کے سامنے انہوں نے بات کیا یعنی کہ بنگلہ دش نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی گھسے اس کو دپڑ دوس کر دیں اور اکی عبدال محمد صاحب نے ایس بی سیڈ یہ بات انڈیا ہائی کمیشنر کے سامنے کی ہے کہتے ہیں نا بولو بیٹی کو سناو بھو کو ایک محابرہ ہے بولو بیٹی کو سناو بھو کو بہدائر بیٹی کو بول رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں سنا بھو کو رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ وکرم ڈورہ سوامی کو سنا رہے تھے ایک عبدال محمد صاحب کہ وہاں سے کسی کو گڑھ بڑھ کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی انہوں نے انڈیا کو ہی میسیج دیا ہے کہ میانمار میں آپ کے جو گنڈے لیڈر ہیں ان کو اپنے نورسٹ تک ہی رکھنا میانمار سے ادھر بنگلہ دیش مت گھسنے دینا ورنہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں انہوں نے سیدھا میسیج انڈیا کو دیا ہے اس سے چین کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں یہ جو باغی ہے جو وہاں لیڈر ہیں جن کو انڈیا اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں اگر بنگلہ دیش ان کو پکڑ کے دوبارہ واپس میانمار کو دیتا ہے تو میانمار کی فوج ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی دپڑ دوس کر دے گی اگر بنگلہ دیش ان کو پکڑ گی یہ بھاگ کے بنگلہ دیش آگئے کریک ڈاؤن وہاں پہ ہوگا یہ بھاگ کے ادھر آگئے اور بنگلہ دیش نے ان کو دوبارہ ان کو دے دیا تو میانمار کی فوج ان کو بیٹھ کے پاکستان کی طرح چائے تو نہیں پلائے گی چائے پلا کے واپس تو نہیں کرے گی وہ تو ان کو دھپڑ دوس کر دے گی تو بنگلہ دیش تو وہی کرنے جا رہا ہے بنگلہ دیش نے کہا آپ نہیں کرے ہم ان کو دھپڑ دوس کر کے دیتے ہیں آپ کو اور دس is very clear کہ وہ چائنا کی جو انٹی چائنا گروپس ہیں ان کو کبھی بھی اپنے ملک کے اندر نہیں جگہ دینا چاہتے اور انٹی چائنا فورسز کو بنگلہ دیش چھپ چھپا گیا بنگلہ دیش ہماری سائیڈ لے لے لیکن وکرم دورہ سوامی کے سامنے وہاں پر عبدال مومن سامنے یہ بات کر دیئے this is very interesting وہ چاہتے ہیں تو ایسے ہی کہہ سکتے دیں کسی اور دن میں وہ پتہ نہیں کتنے ایویں انٹ اٹینڈ کرتے ہیں کہیں بھی اور بھی کر سکتے دیں یہ بات لیکن انہوں نے یہ بات وکرم دورہ سوامی کے سامنے کہی ہے which is very significant بنگلہ دیش اس چیز کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور میانمار کے بیچ ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سائیڈ پہ ہیں you settle your scores آپ دونوں لڑیں آپس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر مت آئیے گا now it is quite possible that India might increase pressure on بنگلہ دیش جھوٹا نیرےٹیف تو انہوں نے پہلے ہی بنگلہ دیش کے خلاف ویلڈ کیا ہوا ہے ایک تو آسام کے اندر جھوٹا نیرےٹیف ہے کہ یہاں پر گزبیٹ ہوتی ہے دوسرا یہ بھی تو جھوٹا نیرےٹیف ویلڈ کیا ہوا ہے انہوں نے already کہ بنگلہ دیش سے ہتھیار آتے ہیں north east کے insurgents کے لئے مطلب اگر بنگلہ دیش all out جاتا ہے اپنے اندر جو بھی ان کے اندر گسیں کے باغی ہیں ان کے خلاف اگر all out جاتا ہے تو raw کا pressure تیز ہو جائے گا اپنے ان assets کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں دھپڑ دوس ہوتا ہوا دیکھیں گے تو raw تیز ہو جائے گا جو کہ فضول بات ہوگی کیونکہ بنگلہ دیش سے زیادہ میانمار کے ذریعے north east کے اندر proxy war لڑنا آسان ہے بنگلہ دیش سے لڑنا مشکل ہے through بنگلہ دیش due to difficult terrain لمبا border ہے میانمار کا اور north east کا لمبا border ہے جس میں سے بڑا ایسا ایسا ہے جس جہاں پر گہری کھائیاں ہیں گھنے جنگلے ہیں اور پہاڑوں کی وجہ سے protect نہیں کیا جا سکتا اس کو وہاں سے انڈیا کے اندر آسانی سے گزویٹ ہو سکتی ہے وہاں پر ہی training camps لگے ہوئے انسرجن گروپس کے تو میانمار ایک بہتر جگہ ہے بنگلہ دیش کی نسبت north east کے ان گروپس کے لیے جو کہ انڈیا کے خلاب وہاں لڑا رہے ہیں آزادی کے لیے یہ تیسرا فرنٹ ہے یہ تیسرا فرنٹ ہے جہاں پر انڈیا نے توجہ دینی ہے ایک تو پاکستان کا فرنٹ ہے نا پاکستان یہ بتا دے آپ کو اس کردو والا airbase بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے وہاں پر یہ نیوز آ رہی ہیں ایمیڈیا کے اندر کہ کچھ ایڈیشنل پاکستان نے جہاز وہاں پر لگا دی ہیں اور یہ لڈاکھ کے قریب ہے اس کردو airbase ایک تو وہاں وہ فرنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے دوسرا چینہ والا ہے اور یہ تیسرا ہے یہ تیسرا فرنٹ ہے جو کہ انڈیا کے لیے کل سکتا ہے اچھا آج ایک سوال ہم پوچھیں گے دوبارہ آپ سے اور یہ میانمار کئی حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ جو لیڈر ہیں آنگ سانسو کی میانمار کی ان کی تعلیم میانمار کے باہر ایک ملک پہ ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کس ملک میں رہتی تھیں اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہوئی ہے اپنی بڑا ہی قریبی ملک ہے ان کے دل کے وہ اور ان کی ہمیشہ سے ہی گہرے ریلیشنز رہیں اس ملک کے ساتھ اور اسی وجہ سے وہ ملک ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے خفیہ طور پر چائنہ کے پریشر کے باوجود ان کو سپورٹ کر رہا ہے خفیہ طور پر ان کی جو فورسز لڑا رہی ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو بتائیں کہ وہ کہاں پر کس یونیویسٹی میں پڑی ہیں یہ پاسٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں آج اگر آنکسان سکی کی اس ملک کے ساتھ زبردست ریلیشنز ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک پاسٹ نظر آتا ہے برحال اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی دکھ دب لینک پیج اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اوکے گائز تو یہ تھا آج کا ویڈیو بہت ہی زبردست باتیں کی ہیں بھائی نے بلکل صحیح باتیں کی ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی بھی چائنہ کے خلاف نہیں جائے گا اب وہ انڈیا کے جو ہے اگینس ہو گیا ہے تو انڈیا کو بھی مطلب پتا چلنا اب شروع ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش اب آنکھیں دکھانے لگا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا کے کچھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں معاملات تو اس وجہ سے جو ہے اور یہ بھی بات ابھی مجھے پتا چلی کہ بنگلہ دیش نے آئیڈوانس میں پیمنٹ کی ہوئی اور ویکسین جو ہے وہ دو دو گاڑیاں کر کے ان کو مل رہی ہے بنگلہ دیش کو تو بہت ہی اچھا اور زبردست ویڈیو تھا میرا تو مطلب میرا کیا بلکہ سب جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے ہمیشہ چائنہ کے ساتھ ہی کڑا ہوگا چائنہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ امپورٹ اکسپورٹ بنگلہ دیش کی بہت اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنہ کا ہی ساتھ دے گا تو کیسا لگا آپ لوگوں کے یہ ویڈیو کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملوں گا میں آپ سے اگرے ویڈیو میں تب تک میں اجازت اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں گوڑ بائی اللہ حافظ شستو تھا کن بھالو تھا کن